نمستے فرینڈ میں سریتہ آپ سب کا سواغت کرتی ہوں اپنے گارڈن میں اور آج کی ویڈیو کی سبات کرتی ہوں خوبصورت سدہ بہار فلاور کے ساتھ تو یہ دیکھئے بہت سندہ سندھر میرے گارڈن میں یہ سدہ بہار کے پلانٹ کے اوپر فلاورنگ ہو رہی ہیں اور یہ میں چھوٹے چھوٹے سے سیپلنگ لائی تھی جو میرے ہزبینڈ لائے تھے اور دیکھئے بہت پیارے سے پھول کے کلر ہیں اور ان میں چھوٹے ہی پلانٹیں اور فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہیں اور جب یہ چھوٹے رہتے ہیں تب ہی اگر ان پر آپ پینچنگ کر دیں گے تو یہ بہت ہی گوشی ہو جاتے ہیں اور اگر پینچنگ نہیں کرتے ہیں تو ابھی یہ اپنے آپ بھی بہت اچھی طرح سے گوشی ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے سپینڈ فلاور اپنے آپ جھڑتے رہیں گے پھر نیو نیو ان کی نئی نئی برانچز نکلتی رہتی ہے اور یہ پلانٹ اپنے آپ ہی بہت اچھی گروت لے لیتا ہے اور بہت بڑیاں پلانٹیں مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا اس کو گھنہ بنانے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا تو نہیں کر پائی اور اگر سمر میں آپ ہر طرح کے فلاورنگ پلانٹ لگاتے ہیں اور اگر یہ صدا باہر نہیں لگاتے ہیں تو آپ کے گارڈن کی صوبہ اس کے بھی نادھوری رہتی ہے کیونکہ گرمیوں میں یہ بہت آپ کے گارڈن کی سان ہوتا ہے یہ پودا اور بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ ہائی بریڈ والا صدا بہار ہے میرے پاس اور دیسی والے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ جو ہائی بریڈ والے ہیں اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کئی سارے کلر مل جاتے ہیں ہر طرح کا آپ کو کلر مل جائے گا اور جو دیسی ہوتے ہیں اس میں دو تین کلر ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ بہت ہی پیارے پیارے اس میں آپ کو جو ہائی بریڈ والے ہو رہتے ہیں اس میں بہت ہی سندر کلر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا کیر کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سمر میں ان کو جہاں بہت زیادہ تیز دھوپ ہمارا دیسی صدا بہار جھیل جاتا ہے اتنا یہ ہائی بریڈ والے نہیں جھیل پاتے ہیں اور اوور وارٹرنگ سے یہ پلانٹ اگڑا ہوجاتے ہیں تو ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو اس میں اوور وارٹرنگ نہ ہو اور آپ اس میں موشر بھی مینٹین کر کے رکھئے اگر پانی کی کمی جادہ ہو جاتی تو یہ پلانٹ تو بھی خراب جاتا ہے اور جب اوور وارٹرنگ ہو جاتی ہے تو بھی خراب جاتا ہے تو اس کا تھوڑا دھیان زیادہ رکھنا پڑتا ہے سمیں سمیں پہ گھڑائی کرتے رہیے تاکہ پلانٹ کی جڑوں کو اچھی طرح سے ایریشن ملتی رہے اور جیسے کی گرمیات چل رہی ہیں تو اس سمیں میں آئے ہی کہوں کہ اس میں آپ لیکوڈ فارم میں فٹیلائزر دیجئے کیونکہ لیکوڈ فارم میں جب ہم فٹیلائزر دیتے ہیں تو پلانٹ بہت جلدی اسے لے لیتا ہے اور بہت اچھے فول بھی آتے ہیں اور یہ ایسا پلانٹ ہے کہ اس کی جو فول آتے ہیں وہ فول اسپینڈ ہونے پر اپنے آپ ہی جڑ جاتے ہیں آپ کو پینچی گھننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور یہ کٹنگ سے بھی بڑی آسانی سے پروفوگیشن ہو جاتا ہے اور اس کو آپ کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں اور سیٹ سے بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے تو میں اس میں آج لیکوڈ فٹیلائزر دوں گی تو دیکھیں میرے کچن کا یہ ویسٹ ہے تو اسے میں تھوڑا سا رات بر بھی وہ دی تھی اور اسے میں چھان لوں گی پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اپنے پلانٹ پر دے دوں گی تو اس طرح سے فرینڈ دیکھئے یہ رات بر بھیگو کے رکھی تھی تو چھاننے کے بعد پانی اس طرح سے ہو گیا ہے تو اسے میں تھوڑا سا پانی میں ایڈ کروں گی اور پھر میں اسے میں پلانٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گی کیونکہ میرے پاس ہائی ویڈ صدا بھار صرف ماج پلانٹ ہے تو میں اپنے پلانٹ کے حساب سے فٹی لائزر بنائی ہوں اور میں گڑائی پہلے ہی کر چکی ہوں اس میں تو آپ بھی کر لیجئے اور تھوڑا تھوڑا اس میں دے دیجئے اپنے پلانٹ میں تو بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ بنانا پلز کا بھی فٹی لائزر دے سکتے ہیں اولین پلز کا پٹیٹو پلز کا آپ لیکویڈ فور میں دیجئے سمر ہے اور سمر میں تھوڑا تیز دھوپ سے اسے آپ بچ جا کے رکھیے ڈائریکٹ سن لائٹ میں مت رکھئے آدھے دن کی ہی دھوپ دیجئے پڑنا یہ ہائی بریڈ ہے خراب ہونے کے چند سے زیادہ رہتے ہیں اور اور وارٹرنگ کم کریے اس میں جب پلانٹ میں نمی ہو تو آپ پانی مت دیجئے ڈرائے ہونے پر ہی سوئل میڈیا چیک کر کے تب آپ پانی دیجئے اور پوٹ کی بات کریں تو اس کو آپ چھے سے سات انچ کے پوٹ میں آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کی جڑے زیادہ گہرائی تک نہیں جاتی ہیں اور بہت اچھا چلتا ہے یہ اس طرح سے پرینڈ جہاں بھی آپ کی چھت پر تھوڑا سا چھائیں والی جگہ ہے اگر وہاں پر آپ اس پلانٹ کو رکھ دیتے ہیں تو یہ پلانٹ بہت اچھا چلے گا اور تھوڑا بارس کے پانی سے بچا لیتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے پرسے کٹنگ سے اس کا آپ لگاتے رہیے تاکہ ایک پلانٹ خراب ہوئے تو دوسرا پلانٹ آپ کا ریڈی رہے تو ابھی میرے پلانٹ بہت چھوٹے ہیں جب بڑے ہوں گے تو میں کٹنگ بھی جرور لگاوں گی تو اس طرح سے آپ دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور اتنی گروی میں بھی آپ کا سادہ بہر پر بہت اچھے پھول آئیں گے اور بہت اچھے چلیں گے اور بڑے پلانٹ جو ہوں آپ کے گارڈن مون کی نیچے بھی رکھ دیجئے تو بھی بہت اچھے چلیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں فرینڈ نمستے